اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آجم پڑھیں گے مضمون اردو آجم سبق نمبر 23 سچائی کا انعام کے مشغل سوالوں کے جواب پڑھیں گے اور لکھیں گے تو جلدی ہم شروع کرتے ہیں تو ہمارا پہلا سوال ہے بچوں ایک جملے میں جواب لکھئے یہاں پر ہمیں کچھ سوالات دیئے گئے ہیں جس کے جواب ہمیں ایک جملے میں لکھنا ہے نمبر ایک بادشاہ کو کس چیز سے دلچسپی تھی ہمارا جواب ہے بچوں جواب بادشاہ کو شیر و شائری سے بڑی دلچسپی تھی نمبر دو شائر بادشاہ کی تاریف کس لیے کرتے تھے جواب شائر انعام پانے کے لیے بادشاہ کی تاریف کرتے تھے نمبر تین بادشاہ نے دربار میں کیا اعلان کیا جواب بادشاہ نے دربار میں اعلان کیا جو میری سچی تاریف کرے گا اسے ایک ہیرہ انعام میں دیا جائے گا نمبر چار بادشاہ فیروز سے کیوں ناراض ہوا جواب بادشاہ فیروز سے اس لیے ناراض ہوا کہ اس نے کچھ نہیں سنایا تھا نمبر پانچ بادشاہ نے فیروز کو سچا ہیرہ کیوں دیا تو ہمارا جواب ہے بچو جواب بادشاہ نے فیروز کو سچا ہیرہ اس لیے دیا کہ اس نے دربار میں سچی بات کہی تھی اب ہمارا اگلا سوال ہے بچو خوصین میں دیئے گئے لفظوں کی مدد سے خالی جگہوں کو پور کیجئے تو دیکھئے بچو یہاں ہمیں خوصین میں کچھ لفظ دیئے گئے ہیں اور یہاں پر ہمیں اس طرح سے خالی جگہ ہی دی گئی ہے تو ہمیں خوصین میں سے صحیح لفظ چن کر اس خالی جگہ میں لکھنا ہے اور خالی جگہ کو پور کرنا ہے نمبر ایک ایک دن بادشاہ نے کچھ شائروں کو بھلایا اور انہیں اپنے ڈیش میں شامل کیا تو بتائیے بچو ہماری خالی جگہ میں کون سا لفظ آئیں گا خوصین میں سے ہماری خالی جگہ میں آئیں گا درباریو نمبر دو وہ نہ بادشاہ کی خوشاہ مت کرتا اور نہ اس کی ڈیش میں شیر پڑتا تو بتائیے بچو ہماری خالی جگہ میں کیا آئیں گا ہماری خالی جگہ میں آئیں گا بچو تعریف نمبر تین یہ سن کر سب ڈیش نے تیاریا شروع کر دی تو بتائیے بچوں ہماری خالی جگہ میں کیا آئیں گا ہماری خالی جگہ میں آئیں گا شائر ہو نمبر چار سبھی شائر ڈیش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے خوشی خوشی ڈیش کے پاس گئے تو بچوں ہماری پہلی خالی جگہ میں کیا آئیں گا ہماری پہلی خالی جگہ میں آئیں گا بچوں ہیرے اور ہماری دوسری خالی جگہ میں آئیں گا جوہری نمبر پانچ بادشاہ نے ڈیش کر جواب دیا اس میں ڈیش کی کیا بات ہے تو بتائیے بچوں ہماری خالی جگہ میں کیا آئیں گا ہماری پہلے خالی جگہ میں آئیں گا مسکرہ اور دوسری خالی جگہ میں آئیں گا تاجوب نمبر ایک ایک دن بادشاہ نے کچھ شائروں کو بلایا اور انہیں اپنے درباریوں میں شامل کر لیا نمبر دو وہ نہ بادشاہ کی خوش آمت کرتا اور نہ اس کی تعریف میں شیئر پڑتا نمبر تین یہ سن کر سب شائروں نے تیاریاں شروع کر دی نمبر چار سبھی شائر ہیرے کی قیمت معلوم کرنے کے لیے خوشی خوشی جہوری کے پاس گئے نمبر پانچ بادشاہ نے مسکرہ کر جواب دیا اس میں تاجوب کی کیا بات ہے اب ہمارا اگلا سوال ہے بچو استاد کی مدد سے ان لفظوں کے واحد لکھئے تو بچو دیکھیں یہاں پر ہمیں کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جو کہ جمع میں ہیں اشعار شورہ علماء انعامات اور جوابات تو ہمیں کیا کرنا ہے بچو ان لفظوں کے واحد لفظ لکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بچو اس طرح سے ایک ڈبا بنائیں گے یہاں پر لکھیں گے جمع اور یہاں لکھیں گے واحد تو ہمارا پہلا لفظ ہے بچو اشعار یہ جمع لفظ ہے تو اس کا واحد لفظ ہوں گا شیر شورہ شورہ کا واحد لفظ ہوں گا شائر علماء علماء کا واحد لفظ ہوں گا عالم واحد لفظ یعنی کیا بچو واحد لفظ یعنی کے صرف ایک صرف اگر ایک شاعر رہا تو ہم کہیں گے شاعر لیکن ایک سے زیادہ دو تین شاعر رہے تو ہم انہیں کہیں گے شورا اب ہمارا اگلا لفظ ہے انعامات انعامات کا واحد لفظ ہوں گا انعام جوابات جوابات کا واحد لفظ ہوں گا جواب اب ہمارا اگلا سوال ہے بچو لکھئے کہ زیل کے جملے صحیح ہیں یا غلط تو بچوں یہاں پر ہمیں چار جملے دیئے گئے ہیں ہمیں لکھنا ہے کہ وہ جملے غلط ہے یا صحیح نمبر ایک بادشاہ کے دربار میں سب شاعر محبت سے رہتے تھے یہ جملہ غلط ہے اس لئے ہم اس کے آگے اس طرح سے غلط لکھ دیں گے نمبر دو فیروز بھی بادشاہ کی خوشامت کرتا تھا یہ جملہ بھی غلط ہے اس لئے ہم اس کے آگے بھی اس طرح سے غلط لکھ دیں گے نمبر تین بادشاہ نے خوش ہو کر سب ہی کو ایک ایک ہیرہ دیا یہ جملہ صحیح ہے اس لئے ہم اس کے آگے صحیح لکھ دیں گے نمبر چار ہیرہ لے کر سب ہی اپنے اپنے گھر چلے گئے یہ جملہ غلط ہے اس لئے ہم اس کے آگے غلط لکھ دیں گے اب ہمارا اگلا سوال ہے بچوں زیل کے لفظوں کی ضد لکھئے تو دیکھئے بچوں یہاں پر ہمیں کچھ الفاظ دیئے گئے ہیں شروع نیچا بات سچا جواب عالم اقل مند ناراض تو ہمیں کیا کرنا ہے بچوں ان سب لفظوں کی ضد لکھنا ہے تو یہاں پر ہمارا پہلا لفظ کیا ہے بچوں شروع تو شروع کی ضد ہوں گی ختم نیچا نیچا کی ضد ہوں گی اونچا بعد بعد کی ضد ہوں گی پہلے سچا سچا کی ضد ہوں گی جھوٹا جواب جواب کی ضد ہوں گی سوال عالم عالم کی ضد ہوں گی جاہل اقل مند اقل مند کی ضد ہے بے وخوف ناراض ناراض کی ضد ہے خوش تو اس طرح سے بچوں ان سوالوں کے جوابات کو آپ اپنی کوپی مل کیے اللہ حافظ جواب کی ضد ہوں گی los اکمل مند قلنگی решنی حتی بے جواب کی ضد ہوں گی جواب کی ضد ہوں گی جواب کی ضد ہوں گی